مرحوم نعیم الحق جی ہاں ناظرین تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نعیم الحق کی وہ تفصیلات بتائیں گے جو آج تک آپ کو معلوم نہیں ہوں گی جی ہاں تو ویڈیو کا آگے بڑھانے سے قبل اب سب سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح بہ آسانی ملتی رہیں شکریہ تو ناظرین نعیم الحق یارہ جولائی انیس سو انچاس کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے انگلیش اور بعد میں سن مسلم لا کالج سے الیل بی کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے کچھ ہر سال لا کی پریکٹس کی اور بعد میں نیشنل بینک میں شمولیت اختیار کر لی جی ہاں ناظرین یہ کوئی عام بینکر نہیں تھے کیونکہ ان کی پیشاورانہ صلاحیتیں اس قدر مقبول ہو چکی تھی کہ ان کو اس ٹیم میں بھی حصہ دیا گیا جس نے انیس سو اسی کو نیو جارک میں نیشنل بینک کی برانچ اوپن کی ناظرین نعیم الحق کا فائنانس کورپوریٹ سیکٹر اور لا میں تقریبا 35 سالہ تجربہ تھا جی ہاں ناظرین اس کے علاوہ انہوں نے ایرو ایشیا ائرلائن میں بطورے منیجنگ ڈائریکٹر کے کام کیا اور ایک سٹیل کورپ کے سی ای او بھی رہے لندن میں قیام کے دوران ہی ان کی ملاقات عمران خان سے ہوئی یہ تقریبا 1980 کی دہائی تھی جبکہ عمران خان ان دنوں کاؤنٹی کرکٹ کھیلا کرتے تھے ان دونوں کی دوستی اتنی گہری ہو چکی تھی کہ عمران خان بیشتر و اکثر اوقات ان کے گھر چکر لگاتے رہتے تھے اس کے کچھ عرصہ بعد ہی نعیم الحق پاکستان شفٹ ہو گئے اور پھر جب زیاء الحق کا دور ختم ہوا تو نعیم الحق نے 1988 میں پہلی مرتبہ کراچی سے الیکشن لڑا اور بوری طرح شکست سے دوچار ہوئے مگر انہوں نے حمد نہ ہاری اور جب عمران خان نے 1996 میں پی ٹی آئی کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی تو نعیم الحق ان دس لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی جی ہاں اس کے بعد وہ جب تک زندہ رہے عمران خان کی رہنمائی کرتے رہے 2008 میں ان کی بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے اپنا سارا وقت ہی پی ٹی آئی کے لیے وفت کر دیا اور آخر کار کینسر سے لڑتے لڑتے جان کی بازی ہار گئے تو ناظرین یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل والی آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کسی طرح بہ آسانی ملتی رہیں شکریہ خدا حافظ